کوئٹا گلیڈی اٹرو کراچی کنگ کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ کھیلا گیا اور آج کا مقابلہ بھی اگر دیکھا جائے تو کوئٹا گلیڈی اٹر نے کراچی کنگ کو ان کے ہاؤنگ گرانڈ پر پچھاڑ کر رکھ دیا ہے کون لوگ ہے جو کہتے ہیں کہ پی ایس ال کے میچز بارنگ ہوتے ہیں آخری بال پر فیصلہ ہوا اور کمال کا میچ ہوا آج اگر دیکھا جائے تو کوئٹا گلیڈی اٹر کی کپتان ریلی روسو نے آئے ٹاوس جیتا ٹاوس جیت کر روڑوں نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو کپتان شان مسود کا پہلے ہی آور میں وکٹ گرا اور ملتان دیکھا جائے تو کراچی کنگ کی ٹیم نے پھر بھی جرہانہ کھیل جو ہے وہ اپنا جاری رکھا اور پاور پلے کے اندر پچاس رنج جوڑے جس میں اگر دیکھا جائے تو ٹیم سائفنڈ نے گیارہ گیندوں کا سامنا کیا اکیس رنج بنائے اور جیمز ونز نے پچیس گیندوں پر سینتیس رنج بنا کر بڑے اچھی شروعات آج دکھائی تھی انہوں نے لیکن جیسے ہی ٹیم سائفنڈ کا وکٹ گرا تو کراچی کنگ کی جو وکٹیں ہیں وہ خزاں کے پتوں کی ترجہ ہوا گرنا شروع ہو چکی تھی لیکن اس سامنے میں اگر دیکھا جائے تو کراچی کنگ کے سب ہی کھلاڑیوں نے جو اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے نواز نے انیس گیندوں پر اٹھائیس رنج بنائے کیرن پولار نے دس گیندوں پر تیرہ رنج بنائے انفان خان نے پندرہ رنج بنائے انور علی نے چودہ گیندوں پر پچیس رنج بنائے یعنی کہ جیسے تیسے گھرتے پڑتے آج کراچی کنگ کی ٹیم نے بیس آور میں ایک سو پینسٹھ رنج بنا لیے اور جب اگر دیکھا جائے تو کوئٹا گلائیٹر کے بلے باز بلے بازی کرنے کے لیے آئے تو بھئیہ دھاسو قسم کی بلے بازی کی آج جیسر روئے نے اور ساو شکیل نے حالانکہ ساو شکیل کے اگر بات کی جائے تو انہوں نے بیس گیندوں پر چوبیس رن بنائے اور ان کا ایک سو بیس کا سٹرائک ریٹ تھا چار چوکے لگائے لیکن جیسے ہی ساو شکیل کا وکڑ گرا خواجہ نافے آئے دو رن بنائے چھے گیندوں کا سامنا کیا خواجہ نافے کے وکڑ گرنے کے بعد سرفراز احمد آئے چھے گیندوں کا سامنا کیا تین رن بنائے اور سرفراز احمد کا وکڑ گرنے کے بعد ریلی روسو آئے کیپٹن خود دس گیندوں پر چھے رن بنا کر پویلین کی طرف چلتے بنے یعنی کہ ساٹھ رنگ پر چار کھلاری اوڈ ہو چکے تھے کوئٹا گلائیٹر کے اور کراچی کنگ کی تیم جو ہے وہ میٹ میں واپسی کر چکی تھی اور سیونٹی پرسنٹ مقابلہ کراچی کنگ کے ہاتھ میں آ چکا تھا لیکن بھئیہ ردرفون نے مار مار کر مار مار کر کراچی کنگ کے گیند باغوں کا بنا دیا دنبا اور کراچی کنگ نے ردرفون نے اکتیس گیندوں پر اٹھاون رن بنائے ایک چوکہ چھے چھکے لگائے بھئیہ ایک سو ستاسی کا سٹرائک ریٹ اور ان کا ساتھ کس نے دیا اکیل حسین نے سترہ گیندوں پر بائیس رن کی بڑی اچھی ہیننگ کھیلی اور کمال کا یہ آج کا میچ ہوا ہے کوئٹا گلائیٹر کی اگر بات کی جائے تو کوئٹا گلائیٹر نے بھئیہ اس مقابلے جو ہے وہ پانچ وقتوں سے جیت لیا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر پوائنس ٹیبل کی تو کوئٹا گلائیٹر کی ٹیم چار میچز جیت کر پانچ میں سے پہلے نمبر پر آ چکی ہے اور سوری دوسرے نمبر پر آ چکی ہے ملتان سلطان کی ٹیم جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے دس پوائنٹ ہے ان کے پشاور ظلمی کے چھ پوائنٹ سے پانچ میچز میں اور اس کے بعد اسلام بھائی یونیٹڈ کے چار پوائنٹ سے پانچ میچز میں کراچی کنگ کے جو ہے وہ چار پوائنٹ سے پانچ وے نمبر پر ہے لاہور ٹوینڈر کی تو خیر بات ہی نہ کریں کیونکہ وہ اپنا کوئی میچ جیتی ہی نہیں ہے تو وہ تو ان پر ہی ہوگی اب کراچی کنگ کو سپر فور ملحلے میں جانے کے لیے کس ٹیم کے ساتھ فائٹ کرنی پڑے گی کونسی ٹیم جو ہے وہ ہارے اور کراچی کنگ کی ٹیم جو ہے وہ اپنے میچز جیتے تو آگے جا سکتے ہیں دیکھیں اسلام بھائی یونیٹڈ اور کراچی کنگ کے درمیان بہت تگڑا مقابلہ میں دیکھنے کو ملے گا سپر فور میں جگہ بنانے کے لیے کیونکہ اسلام بھائی یونیٹڈ نے بھی پانچ میں سے دو میچز میں جیت حاصل میدی اور کراچی کنگ کی بات کی جائے تو کراچی کنگ کو بھی بھائیہ پانچ میں سے دو میچز میں ان کو جیت ملی ہے چار پوائنٹس ہے کراچی کنگ کے اور چار پوائنٹس ہے یہاں پر اسلام بھائی یونیٹڈ کے لیکن اسلام بھائی یونیٹڈ کے رن ریٹ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ بیٹر ہے پلس میں رن ریٹ ہے اسلام بھائی یونیٹڈ کا اور ابھی میں آپ کو بتاتا جلوں کہ ہر ٹیم نے پانچ پانچ میچز مزید کھیلنے ہیں سوائی لاہور کے کیونکہ لاہور نے اپنے چھ میچز کھیل لی ہے چار میچز باقی بچے ہوئے ہیں اور ملتان سلطان نے چھ میچز کھیل لی ہے چار میچز خیر ملتان سلطان کی تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ ملتان سلطان تو جو ہے وہ کالیفائی کر چکی ہے اگلے مرحلے کے لیے اور لاہور کلندر کے فین جو ہے ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئیہ لاہور کلندر کی ٹیم سوپر فور میں جگہ بلانے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں بالکل بھئیہ ہو سکتی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی کراچی کنگ نے پانچ میچز کھیلے ہیں تین ہارے ہیں دو جیتے ہیں اسلامبہ یونیٹر نے پانچ یہاں پر کھیلے ہیں اور دو جیتے ہیں تین ہارے ہیں اگر یہاں پر لاہور کلندر کی ٹیم بیک تو بیک اپنے چار مقابلے جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو لاہور کلندر کا رن ریٹ جو ہے وہ پلس میں ہونا چاہیے جو کہ ابھی مائنس ون میں چل رہا ہے تو اس کے بعد کراچی کنگ کے پانچ میچز باقی بچ ہوئے ہیں اور کراچی کنگ اگر تین میچز میں مزید شکست کھاتی ہے اور اسلامبہ یونائٹڈ کے بھی پانچ میچز باقی بچ ہوئے ہیں اگر اسلامبہ یونائٹڈ کو بھی پانچ میں سے تین میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کلندر کے جو چانسز ہیں وہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں کافی زیادہ تو نہیں کہہ سکتے قدرت کا نظام جو کہ پاکستان میں کافی زیادہ یہ شبد بولے جاتے ہیں کہ قدرت کا نظام جو ہے جس کی وجہ سے لاہور کلندر کی جو ٹیم ہے وہ اگلے راؤنڈ میں کالیفائی کر سکتی ہے اب یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ایسل کے بارے میں بہت سارے یہاں پر ہمارے مہدی بغت جو لوگ ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ پی ایسل بارنگ ہے ون سائیڈ میچز کھیلے جاتے ہیں مجھے بتا دے کہ بھئیہ کب ون سائیڈ میچز ہوئے ہیں کتنے میچز ابھی تک کھیلے جات چکے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تک آئی تھی کہ سولہ میچز کھیلے جات چکے ہیں سولہ میچز میں سے کوئی دو یا تین میچز زیادہ سے زیادہ آپ لگا رہے ہیں جو ون سائیڈ ہوئے ہوں گے باقی آپ دس سے بارہ میچز میں مقابلہ آخری آور میں ہمیں جو ہے وہ ریزلٹ ملا ہے آخری آور میں آخری بال پر اکثر میچز کا تو بھئیہ فیصلہ ہوا ہے جس طرح کہ آج کے مقابلے میں دو تین میچز اور بھی ہیں جن کا آخری بال کے اوپر فیصلہ ہوا ہے لیکن خیال مہدی بغت لوگوں کو آپ چھوڑے وہ اپنی جو ہے وہ گندی زبان کا استعمال کرتے بھی جاتے لیکن میں نے ان کو کمنٹس باکس میں جو ہے وہ حلاؤ نہیں کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو ان کے کمنٹس نہیں دیکھنے کو ملے گئے کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہے وہ نیکٹیویٹی بھیلاتے رہتے ہیں کہ بھائیہ آپ کیوں پاکستانی پی آسل پر انیلسز کرتے ہیں تو بھائیہ آپ پوچھیں ان سے وہ کیا نام ہے اس کا شچاہت مہتا وہ بھی تو انیلسز کرتا ہے نا پاکستان سوپر لیک پر اگر ہم کرتے ہیں تو کچھ تکلیف ہو جاتی ہے نا تکلیف ان کو بی آسل سے نہیں ہے میں آپ تکلیف ان کو بابر آجم سے بابر آجم کے بارے میں میں نے بہت زیادہ تعریفیں بھی کی ہیں اور تعریفیں کرنی بنتی بھی ہیں بابر آجم جس طرح کا پردشن دکھا رہے ہیں پی آسل میں بی پی آل میں انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی جس طرح کا دکھایا تو بھائیہ تعریف تو کرنی بنتی ہے لیکن وہ دی بغت لوگ ہیں کہ بس بھائیہ آپ بابر کو کرٹیسائز کرتے رہے بس بھائیہ ہمیں آپ کے لائک وائک کی ضرورت نہیں ہے ہم جو کھلاڑی اچھا کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے جو ہے وہ پاکستان سے ہو چاہے وہ ہندوستان سے ہو وہ دیشی کھلاڑی ہو چاہے وہ اپنا کھلاڑی ہو بھائیہ ہم اس کی کھل کر تعریف کریں گے ہم نے تو بھائیہ پرامس کیا تھا پاکستانی جنتہ سے کہ بھائیہ پی آسل کے ہر میچنز کے اوپر جو ہم انیلسج کریں گے کس کھلاڑی نے کیا کیا ہے کس کھلاڑی نے کتنی سبلتا لی کس کے لائے نے کتنے رن بنائے اور آج کے میچ کا بھی تو بھئی انہالسیزی تو کرنے آئے ہیں نا اور ساتھ میں میں نے بہت سوچا کہ بھئی مہدی بگر جو لوگ پی ایس ایل کو بورنگ بور رہے ہیں ان کو بتا دو ہاں کراؤن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی والے جو ہیں وہ نراش کر رہے ہیں حالانکہ ملتان میں ہاؤس فل دیکھنے کو ملا لاہور میں ہاؤس فل دیکھنے کو ملے گا لیکن کراچی کے جو جنت ہے بھئی وہ ہمیں بھی نراش کرتی ہے حالانکہ اتنا بڑا شہر ہے سنے آبادی کتنی ہے بھئی کوئی بھی پاکستانی جو ہے یہاں پر مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے کہ کراچی کے آبادی کتنی ہے تو کراچی کے سٹیڈیم کی بھئی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کتنے لوگ وہاں پر بیٹھ کر مقابلہ دیکھ سکتے ہیں تیس سے پینتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ کراچی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں بیٹھ کر جائے وہ مقابلہ دیکھ سکتے ہیں لیکن بمشکل سے ہی دو سے چار ہزار لوگ آتے ہیں مقابلہ دیکھنے کے لیے اور نراش کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو بڑے کو لائک شرور کریں اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس وڈے میں ہم سپیر میں لیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنے رکھنا کیا اور ہمیں دنیا جال بڑے